اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک حیرت انگیز اور عبرتناک واقعے پر بات کرنی جا رہی ہیں جو انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا ایسا عذاب آیا جس کے نتیجے میں ان کے بعض افراد کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا وہ کون سی قوم تھی اور ایسا کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ عبرتناک سزا ملے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کے تمام پہلیوں پر روشنی ڈالیں گے یہ قوم بحر احمر کے قریب واقعہ ایک بستی میں رہتی تھی جسے علا کہا جاتا تھا یہ جگہ آج کے اردن اور فلسطین کے قریب واقعہ ہے یہ ایک سالی بستی تھی اور یہاں کے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارہ کرتے تھے ان کے ذنی کا اہم حصہ ماہی گری پر منحصر تھا لیکن ان کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے سکتی سے منح کیا گیا تھا کیا آپ سوچتے ہیں اگر آپ کو آپ کی روزی کے ذرائع سے ایک دن کے لیے روک دیا جائے اور اس دن وہ رزق آپ کے سامنے کسرت سے نظر آئے تو آپ کیا کریں گے یہی آزمائش ان لوگوں کے لیے تھی اللہ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں ظاہر ہوتی اور باقی دنوں میں وہ کم نظر آتی یہ ایک بڑی آزمائش تھی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جال لگا کر مچھلیاں پھانس لیں اور ہفتے کے بعد نکال لیتے ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی حکم کو بظاہر توڑ نہیں رہے لیکن در حقیقت یہ ایک فریب تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم انہیں جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل بندر بن جاؤ سورہ بکرا اس قوم کے تین گروہ بن گئے تھے پہلا گروہ وہ تھا جو حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ رہا تھا دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور بار بار نصیحت کرتا رہا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تماشائی بنا رہا اور نہ روکا اور نہ ہی شریک ہوا آپ کا تعلق کس گروہ سے ہو سکتا تھا کیا آپ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے یا خاموشی سے سب کچھ دیکھنے والوں میں شامل ہوتے جب قوم کے لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر شدید عذاب نازل کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العراف ہم نے کہا زلیل بندر بن جاؤ روایات کے مطابق تقریباً ستر ہزار افراد پر مشتمل اس قوم میں سے تین سوکو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا مفسرین کے مطابق جو لوگ اس گناہ میں براہ راست ملوث تھے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا جبکہ نصیحت کرنے والے افراد محفوظ رہے یہ بستی اعلیٰ یا مدین کے نام سے معروف تھی اور یہاں کے لوگ ماہی گری کرتے تھے لیکن ان کی چلاکی نے انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اللہ نے ان کو ہفتے کے دن عبادت اور آرام کا حکم دیا تھا لیکن شیطان نے انہیں مچھلیوں کے لالچ میں مبتلا کر دیا انہوں نے اللہ کی آزمائش کو چلاکی سے توڑنے کی کوشش کی اور اس کا خمیازہ بکتا کیا ہم بھی کبھی ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو بظاہر تو بڑے نہیں لگتے لیکن اللہ کے احکامات کی خلاورزی ہوتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی یہ قوم تین دن تک بندر اور خنزیر کے حالت میں رہی اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے ان کی کوئی نسل آگے نہ بڑی یہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی لگے کبھی چھپ نہیں سکتی ہمیں اللہ کے احکامات پر سکتی سے عمل کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کے احکام کی پاسداری کرنی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بھی ایسی ہی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل اسلامک سکیئر کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اللہ حافظ